میں اس وقت ڈی چوک پہ موجود ہوں جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ ہے اور یہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کل سے دھرنا دیا ہوا ہے اور ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو ان کی جو تنہاں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو مرازمت ہے ان کا جو سرکچر ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گی جبکہ حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس کا یہ موقف ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد کیوں کہ محکمہ صحت جو ہے وہ صوبائی معاملہ بن گیا ہے اس لیے ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو حل کرنا یا پورے کرنا وفاقی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ صوبائی حکومتوں کے اختیار میں ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو ایسوسییشن ہے ان کی صدر رکھسانہ انور صاحبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے آپ کو دھرنا دینے پر مجبور ہوئے چھبیس سال ہو گئے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گھر گھر جا کر صحت کی سہولت دیتے ہوئے پولیوں کے کترے پلاتے ہوئے ڈینگی اپ سروے کرتے ہوئے اب کرونا آ گیا کبھی سہلاب آ گیا کبھی زلزلہ آ گیا کبھی ٹی بی پروگرام ہے کبھی ملیریا کا ہے کبھی ایڈز کا ہے جو بھی پروگرام ہے ہم نے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے ہیلتھ میں اپنے یہ فرائض سر انجام دیئے لیکن چھبیس سال گزرنے کے باوجود نہ تو پرموشن نہ اپگریڈیشن نہ پینشن اور نہ ہی کوئی تنخواہوں میں اضافہ ہم یہاں پر آئے ہیں کل سے شدید گرمی اور دھوپ میں ہم نے پورا دن گزارا نہ کوئی پانی کا انتظام نہ کوئی کھانے کا انتظام نہ کوئی اچھاؤں کا انتظام لیکن ہم ڈٹے رہے پھر رات آگئی بہت شدید سردی تھی اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ہم نے وہ پوری رات کلے آسمان کے نیچے بغیر بستر کے گزاری ہے لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کس طرح کی تکلیفیں دے کر ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے آپ لوگوں کو جو ٹرمنیٹ کیا گیا ہے اس کے خلاف آپ نے ظاہر ہے کہ عدالتوں میں بھی راستہ ہے جانے گا آپ نے یہ سوچا ہے کہ عدالتوں کا برخ کریں گے اگر آپ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تھے سرویسز ٹریبیونل میں ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں کیونکہ ٹائم بارڈ ہو جاتا تو وہاں سے بھی ہم انصاف نہ لے سکتے لیکن ظاہری باتیں انتظامیہ کو چاہیے کہ جب ہمارے اوپر چارجز نہیں ہیں دو دو تین تین سال پرانے کیس کھولے گئے ہیں تو یہ ہمیں بحال کریں ہم عدالتوں سے کیس اٹھا لیں گے ہم اپنے حقوق چھیننا جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی اپنے حقوق چھینے ہیں ہم عدالتوں کے بھی دروازے کھٹ کٹائیں گے اور اپنے حقوق سڑکوں پر بھی آ کر چھینیں گے اور میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں گے تاکہ پتا چلے کہ ان حکومنانوں کو اصل چہرہ کیا ہے ان کے وعدے کیا ہیں ان کے دعوے کیا ہیں اور حقیقت میں کیا ہے ایک طرف حکومت کو حضب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے جو تحریک ہیں اس کا سامنا ہے یعنی وہ بھی مظاہر کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دیگر سرکاری منازمین جنہی کی ترخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا وہ بھی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور اگر ان حالات میں حکومت نے ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا تو آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے یہ مشکل کا باعث بن سکتے ہیں سالی موچا بابتو تو لکھانے سابتو سالی موچا بابتو